باقی تو سب موم آیا ہے یہیں ہے یہیں رہے گا اینجی نوزگش عوید عشقوں کو نمسکار صبح چار بجے کا سمیں ہے اور گاؤں مول کھڑا میں بابا گوتم گری جی کے دوارہ جو جلدھارا تپسیہ ہے وہ شروع کی گئی ہے جلدھارا کا تپسیہ میں کیا ہوتا ہے کہ صبح چار بجے سے یہاں پر جو رات کے سمیں مٹکیں بھرے ہوتے ہیں پانی کے تو وہ نو تارک سے شروع کر رہے تھے جیسے سٹارٹنگ میں گیارہ مٹکوں سے شروع کیا گیا تھا جلدھارا کی جو تپسیہ ہے اور ایسے میں پرتی دن دو مٹکے وہ بڑھائے جاتے ہیں اور آج جیسے سوڑا تارک ہے تو ایسے میں آج پچیس مٹکوں کی جو جلدھارا ہے وہ کی گئی ہے مہاراج گوتم گری کے دوارہ اور یہ ایک بڑی تپسیہ ہے کہ گاؤں کے اندر اس پرکار سے صبح کے سمیں رات کا جو بلکل تھنڈا پانی ہوتا ہے اس کے اندر تپسیہ کرنا کہیں نہ کہیں ایک بڑی بات ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی سردیوں کا سمیں ہوتا ہے تو اگر کوئی ہمیں تین بجے چار بجے کوئی اٹھا دیتا ہے تو ایسے میں بہت برا لگتا ہے لیکن مہاراج جی یہ تپسیہ کرتے ہیں صبح تین بجے یا ساڑھے تین بجے جب بھی اٹھ جاتے ہیں تو چار بجے یہ تپسیہ جلدھارا کی شروع ہو جاتی ہے ابھی مہاراج جی بیٹھ چکے ہیں اور وہ اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ کس پرکار سے جلدھارا کی تپسیہ کی جاتی ہے اور یہ جو مٹکے بھرے ہوئے ہیں آج پچیس کی تو جلدھارا کی گئی ہے اور کل وہ جیسے ستائیس کی کی جائے گی تو وہ بھی ہم آپ کو دیائیں گے آپ سبھی سینویڈر کی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گا موسیقا 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 موسیقی موسیقی سوڑا تاریک ہے اور ایسے میں آپ دے سکتے ہیں کہ اتنے تھنڈے پانی میں صبح ہے صبح ہے چار وجہ یہ جو تپس سے ہے شروع ہو جاتی ہے سوڑا تاریک ہے سوڑا تاریک ہے سوڑا تاریک ہے ہنسے بھی تھوڑی بات کرنا چاہیں گے مندیب جی ہے اندیب جی کس پرکار کی تپس سے شروع کی گئی ہے مہاراج یہ سردی میں سٹارٹنگ کی گئی کہ مہارات جی نے ہمارے کو دیکھ کے بہت اچھا کتنے مٹکوں سے شروع کی گئی تھی یہ گیارہ مٹکوں سے شروع کی گئی اچھا ایک سو اٹھ مٹک مطلب اکتالی دن چلے گی اکتالی دن چلے لگتا رہی تو ایسے میں اتنی سردی کا سمیں ہے ایسے میں مطول آپ بھی آتے ہو مطول اتنی سردی میں کیسے کر پاتے ہو مہارات جی اور آپ بھی سب یہ یہ سٹارٹنگ سے تبس سے گھریں مہارات جی اچھا بلکل ٹھنڈا پانی ہوتا ہے بلکل ٹھنڈا پانی ہوتا ہے بلکل ٹھنڈا رات کو بڑے زیادہ مٹکے سبائی سے اور بھی گاؤں کے لوگ ہم سے بات کریں گے صبح اس میں جلدار اگر نیچے بیٹھ کے سنان کرتے ہیں جی اچھا جی تو ابھی جیسے آج پچیس مٹکے ہاں جی اروز کے دو بدائیں گرو جی اکتالی سن تک چلے گی جی اور آپ بھی مطلب گاؤں والے ہاں جی سبھی گاؤں والے آتے ہیں جی صبح ڈائیوزے قریب آج ہے جی گرو جی تین پچھن پہ پہلے کبھی سوچا تھا گاؤں میں نہیں جی نہیں صبح اٹھ کے جانا پڑے نہیں کبھی ماں نے تو دیکھے گو نہیں جی یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں جبکہ گرو آرے ہیں نیا 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 دیکھنا لگ رہے ہیں جی تو یہ گاؤں والے ہیں بھائی دیکھو سارے بیٹھے ہوئے یہ بھی پوری سیوا دے رہے ہیں یہاں پر بچے بھی چھوٹے بچے ہے کیا نام ہے بیٹھا تمہارا نگلی تمہارا بیٹھا لکش ہے اچھا تم کیا کرتے ہو تمہیں اچھا تم صبح پرتے دین یہی کام کرتے ہو ڈیلی آتے ہو اور آرتی ہی تاری بھی ڈیلی ہاں ڈیلی ہاں ڈیلی اچھا اس کے بعد پھر سکول میں جاتے ہو ہمارے کو کئی بار بولے مارات جی نے بھائی یہاں پر آنے کے لیے لیکن بھائی صبح اٹھیں جاتا بھائی اتنی دکھت ہوئی کر دی آج تو دل کرڑائی کر لیا ماں اٹھیں گیا تو اور پہنچے گئے لیکن تین چیار منٹ رہ رہی تھی لیکن پھر بھی گاؤں والے تو ہے سارے ان سے بات کری ہے تو بھائی اب بھی مہاراج گوتم گری جی کی جو تپسیا کا سمیں ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ایسے میں اب مہاراج جی سے بھی چار لیں گے کیونکہ ایسے تپسیا کے بیچ میں بات نہیں کریں گے جب آپ نے دیکھا کی چار بجے مہاراج جی جو جلدھارا کی تپسیا تھی وہ شروع کی تھی اور اس کے بعد پھر وہاں جو اس تپسیا کے بعد پھر دھونے کے پاس بیٹھ کر مہاراج جی نے تپسیا شروع گئی اور ابھی جیسے پانچ بجے کا سمیں کمپلیٹ ہو چکا ہے تو مہاراج جی تھوڑے بھی چار لیتے ہیں مہاراج جی پرنام مہاراج جی اتنی کٹھن چو تپسیا ہے صبح کے سمیں تھنڈے پانی سے وہ کیسے کرتے ہو ہوں ایسے کر لیتے ہیں پرماتما کی گرپا ہے اچھا بلکل ڈھنڈا پانی ہوتا ہے جی آج ایک ہونسا دن ہمارا آج آٹھ پا دن ہوگا کب شروع کی تھی یہ نو تارک تو کیا اس پچھ رہتا ہے جلدھارا کے اندر جن کلیان کا رہتا ہے شرسٹی کے نیانتران دھرمان اکول چلنے کے لیے کب سے کتنے مٹکے کی شروع ہوتی ہے یہ نو تارک سے گیارہ مٹکے شروع ہے پردے دو مٹکے بڑھتے ہیں اس میں اور اسی صاحب سے حسنان کرتے ہیں ہم لوگ صبح یہ پانی ہوتا ہے یہ کون سا بھرا ہوگا تازہ ہوتا ہے رات کا ہوتا ہے یہ کتنے دن چلے گی مہارات یہ اکتالیس دیو سے چلے گا جلدھارا تپسیاں اس کو بولتے ہیں پھر کب کمپلیٹ ہو جائے گی یہ بیس جنوری کو کمپلیٹ ہوں گا اس کے بعد بھندہ رہا ہے مہارات جی ایسے میں جب یہ تپسیاں کی جاتی ہے تو کیا کچھ آپ کے مند میں رہتا ہے اس تپسیاں کے دوران یہ بس جن کلیان کے لئے رہتا ہے اور کیا بس ایسی سوا نیروگی شریر ہو سب کا سماج صدھار ہو بچے اچھے ہو تو جیسے سردی بہت زیادہ سردی ہے اور اس سردی میں صوبے صوبے اٹھنا ہی بہت بڑی بات ہے اور ایسے میں آپ ٹھنڈے پانی اپنے شریر کے اوپر گراتے ہو ایسے جلدھارا کے روپ میں تو ایسے میں مطلب تھوڑا کٹھین ہوتا ہے یا کوئی دکھت نہیں آتی ہے نہ کوئی دکھت نہیں ہوتا یہ صاحب پرمہاتمہ کی کرپا ہے تو یہ تپسیاں کرتے ہو یہ پہلے بھی مہارات یہ آپ نے یہ ہم لوگ گنگوتری جنگل میں جب رہتے ہیں تو وہاں کا پانی ایسی ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اس ہی میں تپسیاں ہو جاتی ہے جی گنگوتری یمنوتری میں پانی بہت ٹھنڈا رہتے ہیں کبھی گئے ہوں گے تو آپ دیکھے ہوں گے اچھا اب جیسے گاؤں کے لوگوں کو آپ کچھ سندیج دینا چاہیں گے جو آپ گاؤں کے لوگ دیکھ رہے ہیں آس پاس کے جتنے بھی شہر کے لوگ گاؤں کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کیا کچھ سندیج دینا چاہیں گے اس تپسیاں کے بارے میں اور جن کلیان کی بھلائی کے لئے جن کلیان کیلئے یہی سندیج دینا چاہتے ہیں دھرم پہ رہیے ہیں آدمی کہتا ہے دکھی ہوتا ہے دکھ کا کارن خود ہوتا ہے دوسرا کوئی نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں آدمی نے یہ ہمارا لے لیا وہ لے لیا ہم نے دیا تب تو لیا اور دے کے پھر دکھی ہیں اس لئے آدمی کو دکھی تب ہونا چاہیے جب اس کا پرماتما سے ناتا چھوٹ جائے باقی تو سب مہم آیا ہے یہی ہے یہی رہے گا مہارا جی ایک بات اور سنی ہے کہ آپ یہاں پر بہت زیادہ وکاس کیا ہے اور اٹھارہ دن میں آپ دیکھیں گے اتنا بڑا وکاس کر دیا کہ کوئی بڑا مکھے منتر نہیں کر سکتا اتنا اس گاؤں کے اندر کیا ہے اور ایسے میں لگتار مہارا جی اور مہارا جی ایک بڑی بات ہے چاہے دس لاکھ دے چاہے ایک روڑ دے مطلب کبھی بھی پیسے کو آتھ نہیں لگاتے یہ گاؤں والے بتاتے ابھی کتنا پیسہ آیا ہے آتھ ہی لگاتے مہارا جی کہتے ہیں بھئی اپنے آپ ڈالو آپ ہی نہیں لگانا آپ ہی نہیں کرنا ہے ایسا کچھ مہارا جی یہ کیا بات ہے بھئی ہم نے بابے تو بہت دیکھے لگی بڑے بڑے مہارا جی لیکن آپ جیسے اندیکھا کہ آپ پیسے بھی آتھ لگاتے پیسے ہو کتنا ہی پیسے آئے اس میں ایسا ہے دیکھئے سب چیز چھوڑی دیا گھر چھوڑا پریوار چھوڑا سب چھوڑ دیا پھر اس چیز میں واپس کودنا پھر آپ دوسرے کو کیا سندھے اس لئے دور رہنا چاہے مایا موسی مایا ہو ایسا نہیں جرورت پورتہ ہو ٹھیک ہے اب جیسے پیسے دیتے ہیں لوگ تو آپ گھاں والوں کو کیا ہم نہیں لیتے وہی لوگ رکھتا وہی لوگ خود ہی خرچہ کرتے ہیں ہم نہیں رکھتے ہم ہمارے پاس بھی جو دیتے ہیں تو یہ جلدہ رہا ہے جو تپسیہ شروع کی ہے تو مہارا جی تو ایسے میں یہ مٹ کے ڈیلی پر تھی دن دو بڑھاتے ہو جی ڈیلی پر دے دو ٹھیک ہے بھائے مہارا جی کا جو سمیہ ہو چکا بھی چائے پانی وی لینے کافی سمیہ ہو چکا ہے تو آپ سب سے نویدنے کی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور بھی آئے دن مہارا جی سے ملتے رہیں گے اور گاؤں کے وکاس کے لیے جو بھی بات چیت ہوگی وہ دکھاتے رہیں گے بنے رہی ہیں جی نوج کے ساتھ دھنے بات یہ سبھی چھوٹے بچے بھی یہ صبح چار بجے آ جاتے ہیں اور جب یہ تپسیہ شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پانچ بجے تک چھ بجے تک رہتے ہیں تو یہ بھی بڑی بات ہے گاؤں والے سبھی آتے ہیں تو ان کا بھی پورا ساتھ ہے ایسے میں ایک بڑی تفسیہ مہاراج کے دوارہ کی جاری ہے جو گاؤں کی سکھ سمریدی کے لیے کی جاری ہے اور آس پاس کے سبھی گاؤں کے لوگ بھی یہاں پر جیسے پتا چلا ہے کہ مہاراج بہت اچھے ہیں تو ایسے میں بہت لوگ پہنچ رہے ہیں ہم کسی پاکھن بات کو کو بڑاوہ نہیں دے رہے ہم دے رہے ہیں مہاراج جو ایک آج کے سماج میں ہے کہ کس پرکار سے وکاس کرنا چاہیے اور کن چیزوں پر چلنا چاہیے تو ان چیزوں پر مہاراج یہاں فوکس کرتے ہیں تو بڑے رہے ہیں جنوز کے ساتھ تنہے بات